خان صاحب کے ساتھ جو بیٹھنے والے تھے نا بس وہ شروع لیا گئے ساری پارٹی تین چار بندوں کی وجہ سے ایک سے بچارہ میں نے بڑا سو سے کہا دی پہلنا پھڑیا جاندہ تھے ہسی تھاٹا کام ٹھیک ہو جانا تھا مجھے مونس اس کی بڑی طریفے کرتا ہے لیکن بات سچی کرنی جائیے اور پھر ایک ساتھ میں حران ہوں یہ میہ اسلم کے اقبال کے جو جو سمنہ باز کے وہ سارے کام ہو رہے ہیں باقی محمود الرشید کے کام بند لاہور کے کام بند میں نے لاہور میں اکیس عرب کے منصوبے دی ہیں یہ اپنا جو بیان حسن اقبال کا حلقہ اور محمود الرشید صاحب کے حلقے میں کم دے سکے ہیں لیکن مجھے افسوسی بات کہہ کہ یہی لوگ ہے مجھے انہیں دروڑو انہیں دروڑو انہیں دروڑو انہیں کتے ہو بھائی لیکن ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ابھی میری بات سنو میں میری بات آرام سے سنو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب جو ہو چکا پیچھے نہیں دیکھنا میں میں نے خان صاحب اکا تھا جی کہ آپ جب مرضی توڑ دیں اور خان صاحب کو ان لوگوں نے غلط گائیڈ کیا اور آج دیکھیں جو حالات کچھ بھی نہیں ہیں آج بھی ٹھیک ہے خان صاحب آج بھی پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں اور ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے ان کے شانہ بچانہ چلنا ہے نون والے کچھ لوگ مجھے ملے کہہ رہے تھے جی اللہ در شکر کیتا ہے کہ تنسی سنبھلی اور آج جو یہ جو کچھ کر رہا ہے یہ محسن نقوی اور اس کو یہ اکل کا مارا ہوئے اس کو سمجھ نہیں آرہی یہ اس لیے بات سونا جاتب کرو یہ اس لیے کر رہا ہے کہ شاید کچھ اس کو ہو جائے بھئی تمہارا کام ہے الیکشن کرانا تمہارا یہ منڈیٹ ہی نہیں ہے تم کبھی کو جی ہم کیس بنا دیں گے کبھی ہم یہ کر دیں کبھی کو کیا کر دوں گے تم یہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہیں تم نے گھر نہیں آنا کرنا کیا تم نے یہ چیزیں ایسی ہیں یہ چیزیں ایسی ہیں جو بالکل دو ٹائی مینے تیری نکری یہ ساری وہ کی ہو جانت ہے رام سے بیٹھو اور کوئی اچھا کام کر کے جاؤ لوگ یاد کریں کہ دھائی مینے میں اگر ساڑھے پانچ مینے میں میں نے اتنے کام کی ہیں کہ لوگ مجھے یاد کر رکھ رہے ہیں تو تم دھائی مینے کی نکری میں کم از کم کوئی ختمت ایسی کر جاؤ اور الیکشن صحیح کر آجو فیر اینڈ فری اس میں بھئی مانی نہ کرو انتقامی کاروائی شروع اور انتقامی کاروائی ہیں تم کیسے کر سکتے ہو بیسی شدول جو دیر پا ہے یہ جتنے چیزیں ہیں نا یہ سب ادھر رہے جانی ہے ہاں البتہ آپ کا کوئی کام ایسا ہوگا وہ لوگوں میں عزت بنائے گا آپ کی وہ قوم دیکھے گی کہ نہیں یار یہ ایک بندہ آیا تھا جیسے پچھلے کرٹیکر آئے تھے وہاں حسن عسکری صاحب انہوں نے اچھا کام کیا کسی کو سکائیت ہی نہیں تھی ہم کب کہتے ہیں ایکول ٹریٹمنٹ جو ہے یہ مست ہے اور الیکشن کمیشن کو کبھی تو کوئی ترس کھانا جائیے قوم کے اوپر کہ صحیح ایک دفعہ صحیح فیصلہ کر لو لیکن میں آپ کو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہماری عدلیہ ازاد ہے الحمدللہ اور عدلیہ ایک تو اوپر عدلیہ ہے نا اللہ تعالیٰ کی اس کے بعد نیچے جو عدلیہ ہے وہاں انصاف مل رہا ہے تب ہی پاکستان چال رہا ہے نہیں تو ان لوگوں نے وہ حشر کر دینا تھا کہ آپ کوئی سمجھ سے باہر ہے اور ہم سب دعا دیتے ہیں اپنی عدلیہ کو اپنے ججز کو اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ بھی رکھے ان کی عزت میں ضافہ ہو ایک نون لی کا لیڈر ایسی فضول بک بک کر رہا تھا ایک پریم کون کے چیف جسٹنس کے خلاف مجھے سمجھ نہیں آتی تم کون ہوتے ہو اس طرح کی باتیں کرنے والے ہیں نلائک قسم کے بندے ہیں تم آگے شرم کرو کہ اپنے ججزوں کے خلاف پھر کل کوئی جا کے منتے بھی ان کی کرتے ہیں اور جا کے ان کو کھڑے بھی ہو جاتے کس مو سے پھر جاتے ہو اسی جگہ پہ جن کے آگے تم نے کھڑے ہونے کہتا ہے میں پہاچنگا وقیل میں ہوں ادھا لسنس چیک کرنا چاہیے ہونا چیک کرنا نہیں ہے لہذا آپ لوگوں نے اب الیکشن میں جانا ہے انشاءاللہ اور پورے جوش اور جذبے کے ساتھ آپ سارا نمائندہ اجلاس ہے گجرات سے بھی پورے پنجاب سے بھی پاکستان سے اب ہم نے دوسرے صوبوں میں بھی جانا ہے اور اگلا الیکشن ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ شانہ بشانہ عمران خان صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ قائد اعظم کے بعد اتنا اماندار لیڈر پاکستان میں نہیں آیا اور پھر اللہ نے اللہ نے اس کے ہر کام میں بھرکت ڈالی ہے اللہ نے ہر کام میں اس کے بھرکت ڈالی لوگ سمجھتے ہیں یار اے پیڑا کارتا ہے اور وہ اچھا ہو جاتا ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے اس لیے آپ نے جیسے پی ٹی آئی کہا دے گبرانہ نہیں ہے یہاں کوئی نہیں گبرانے والا گجرات والے نہیں گبراتے پنجاب والے نہیں گبراتے وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور خیبر کٹون خواہ کا اب ہماری سب سے ہمارے بکلہ کھڑے ہیں سب سے زیادہ کوشش یہ ہے کہ حالانکہ آئین کے تحت قانون کے تحت اسلامی ریوببلکہ آف پاکستان کے آئین کے تحت جب اسمبلی ڈیزال ہوتی ہے تو فوری طور پر گورنر نے شیڈول دے گا ابھی تک نہیں دیا اب انشاءاللہ ہمارا سارا پریشن یہ ہوگا عدلیہ میں بھی میڈیا میں بھی کہ ان کو بابر کرائے جائے کہ فوری شیڈول انہوں سے کریں تاکہ ہم رمضان سے پہلے پہلے الیکشن ہو جائے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے موسیقی